ہائی گائز گوڈ ماری اور بیرے بیرے ویلکم بیک تو چینل رجن جاکھر ولوگز میں آپ کا ای بے فیسے سواگت کرتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں آپ کا ایک نئے سال میں سو ہیپی ہیپی نیو یئر آپ سب لوگوں کو پوری میری یوٹیوب فاملی کو رجن جاکھر ولوگز کی طرف سے اور ہمارے پورے پریوار کے طرف سے پیو کی طرف سے آمید کے طرف سے میری طرف سے امید کر دو یہ سال آپ کا بہت 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 ہی خوبصورت رہے آپ کی جو پچھلے سال کی کچھ وشز ہے منو کامنا ہے کچھ اچھا ہے جو ادھوری رہ گئی ہے وہ اس سال میں بھگوان کرے سب کی پوری ہو جارے سب لوگ بہت خوش رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ اس سال میں آپ لوگ کے لئے اور اچھے ولوگز لے کے آؤں اور لازٹ یر سے اور زیادہ امپرویمنٹ لاؤں اپنے یوٹیوب چینل میں اپنے ولوگز میں اور اپنے ہر چیز میں امپرویمنٹ لاؤں ساکہ آپ لوگوں کو اور مزا آئے ویڈیوز دیکھنے میں اور انجوائے کرنے میں اینیویز یہی ولوگ ہے ہمارا دو ہزار بائیس کا آخری ولوگ ہے اور کیونکہ آج تو جیسے ایک تاریخ ہے نیا سال لگ چکا ہے سو ویگا سویرا بھی نکل گیا ہے لیکن یہ ولوگز ہمارے کلکے ہیں کلکے بھی نہیں کہہ سکتی دو تین دن پہلے کے ہیں دو تین دن کے ساتھ میں میں نے مرش کر کے ڈالتی ہے میں نے سوچا کہ یار ولوگز ہے ہم ڈال دیتی ہو پھر کیا نیا سال میں نئے ولوگز ڈالیں گے کیوں پرانے والے گھسے پٹر ریپیٹیڈ ولوگز ڈالیں تو میں نے تھوڑے تھوڑے سے کلپس لیے تھے کیونکہ پورے دن یار سیم روٹین ہوتا تھا تو میں نے کہا چھوڑو شام کو ہم لوگ چلے گئے تھے مال گھومنے کے لیے اینویڈا میں بہت ایک اچھا سا مال تھا بہت اچھا رانک لگی تھی پریسمس کے بعد یہاں پہ بہت اچھا رانک رہتی سارے مال میں نیویر تک بہت اچھے ڈیکوریشن اور یہاں پہ پیو نے زد کی کہ مجھے کرنی ہے ٹائٹ ٹرین تو اس کو بیٹھایا اور جو بھئی ہے تھے انہوں نے مجھے بولے کہ میں ماں بھی بچے کے ساتھ بیٹھ لیجے کیونکہ بچہ اکیلا ہے تو گیر بھرنا چاہے تو میں نے کہا اس سے بڑی آباد کیا ہوگی مجھے بیٹھنے کو مل جائے یہ کب بیٹھ ہے اپنے ایسی ٹرینز ہوگی رہاں میں دیکھنے میں اتنی کیوٹ لگی پورا مال میں مست گھوائیا بڑی آسا اور میں نے بھی مزل لے لیا ساتھ کے ساتھ پیو کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو مال کا یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پیو کی نیزے سٹارٹ ہوگی کیونکہ جو آپ کو پیچھے دیکھنے ہیں لائٹس والی کارز ہوگی رہا تو بس پیو کی سٹارٹ ہوگی مجھے تو وہ بھی ساری کے ساری کرنی ہے تو بھائی ایک کی ٹکٹی ریڈ سو دو سو روپے اور ساری کے ساری تو کیا ہی کروائے ویسے ویسے بچے کی عادت بھی خراب ہو جاتی ساری کے ساری کروانے سے پھر اس کو لگتے گی ہمیشہ وہ پھر ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گی تو کافی سمجھایا ہے میں نے کی دیکھو ایک ٹائم پہ ایک ہی کرتے ہیں اگلی بار آئیں گے تو ایک اور کریں گے اور وہ تھا نیو یر کرسیمس کا ایک لوگو اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ فلائٹ ہے ایکچال کی ائر پلین ہے جو پتہ نہیں کسی نے اوہر نے خرید کے یہاں پہ کھڑی کر دی اور اس کے اندر اوہر نے اوپن کیا ریسٹورنٹ یہ اس میں پراپر ریسٹورنٹ ہے کھانا ہونا سب ہوتا ہے کھانا بنتا ہے سوچو تو میں سوچھا کہ کسی دن آرام سے آئیں گے اور اس میں بیٹھیں گے کیونکہ ابھی تو نیو یار ہے تو اس میں انٹ شنڈ بھیڑ ہوگی تو اچھا سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے اسپلور بھی نہیں کر پائیں گے تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ فلائٹ والا کونسپٹ میں نے کہیں تو یار یوٹیوب پہ یا پھر انسٹرگرام کسی ریل میں میں نے ضرور دیکھی کہ ایرپلین کے اندر ریسٹورنٹ والا کونسپٹ ہے تو چلیں گے کسی دن ایکسپلور کریں گے اور آپ کے لئے اچھا سا ولوگ بناوں گے میں پورا فلائٹ کا کی کیسے اس کے اندر کھانا کھاتے ہیں لوگوں کی اندر کیسا انیجمنٹ کر رکھے ٹیبل ویبل کا بیٹھا بنا کے رکھا ہے تو چلیں اس مال پہ چلتے اس مال میں ایک چلیں ہم لوگ فرس ٹائم آیا ہے یہ تھا تو ہمارے گھر کی پاس لیکن ہم لوگ کبھی گئے نہیں اور گئے تو پتہ چلیں بہت اچھا مال تھا پتہ نہیں ہم لوگ آز دن تک کیوں نہیں آیا تو بس لیٹی آیا تھے پھر ہم لوگ آگئے اوپر کھانا وانے کھانے کے لئے کیونکہ تھوڑی سے بھوک لگ گیتی اوپر کھانے کے ٹائم بھوک تو لگی جاتی ہے تو بس امید گئے کھانے لینے کے لئے یہاں پہ اوپر ہر سارے مالز کھانے اوپر فوڈ کوڈ بنا رہتا ہے جہاں پہ سارے سارے فوڈ آؤٹلٹس ہوتے ہیں جس کا بھی آپ کو کھانا ہے کھالو یہاں پہ آج ہم نے کچھ کہاں کھ لیا تھا پنجابی پنجابی کچھ نام تھا اس کا تو وہاں سے ہم نے چھولے بٹورے اور پاہ با جی پیو کے لئے فرنچ فرائز اور پھر آمید کو بہت زیادہ پاس اندہ پیزارٹ کی گارلک بریڈ تو یہ سب آرڈر کیا کھایا پیا اور پھر آمید کو مزے کیا این گھر چلے گا پھر نیکس ڈے اور پھر سموال لگے کی کیا کرے یار یہاں پہ کہاں جائے مطلب جب ابھی ویکنڈ تھے ساترڈے سنڈے آفی آف تھا تو بس پورے دن گھر بیٹھنے سے بجائے کہ شاہر کے دائم بہاں نکل جاؤ تھوڑا بات گھوم لو اور ابھی تو ویسے بھی پورا شہر اتنا سندر لائٹنگ وائٹنگ سب لوگ آدھے تو ایسے بھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کا کٹ زون ہے تو پیو نے بولا کہ مجھے یہاں جانا ہے لیکن اس کو ہلکا سا زخان وغیرہ ہو رکھاتا میں نے کہا اکیلے کیا کریں گے کسی دن پلان کریں گے پیو کی فرینڈ اور پیو کو ساتھ میں لے کے آئیں گے اور ابھی پوچھنے گا اس کی کیا پرائز ہے کیا ٹائمنگ ہے اور کتنے گھنٹے کے لئے پلے کرنے کے لئے دیتے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ پوچھ کے آجاؤ نمبر نمبر لے کے آجاؤ تاکہ ہم لوگ نیکس ٹائم جب بھی وزٹ کریں گے پرابر پلان کر گی آئیں گے تاکہ بچے آرام سے کھلیں کیونکہ پیو وہ بھی کب سے اتنا زیادہ تھک چکے پھر اس کے اندر تو اچھے سے کھل نہیں پائے گی پھر آ دیا دورو ٹکٹ کیا فائدہ تو میں نے پوچھا تھا پانچو روپے تھے اس کے اور ایک گھنٹے اس میں بچوں کو کھین لیتے تو بہت ساری اکٹیوٹیز ہیں یہاں پر بہت ساری چھوٹے بچے سے لیکن سات آٹ نو دس سال کی بچوں تک سب کی اکٹیوٹیز ہیں اور سب سارا کچھ کھلا ایک گھنٹے تک آپ کو جو کرنا ہے کر لو اور بس یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہی تھے میں بیٹھے ہی تھی بیٹھے ہی تو میں نے نظر پڑی 99 سٹور پر تو لکھا تو اس پر 99 سٹور تھا مجھ لگا کہ 99 روپے میں بہت سارا آئٹم شو ہوں گی لیکن جب آن ہندھر جا کے دیکھا تو 99 روپے کا ایک بھی آئٹم نہیں تھا ساری سارے بہت سارے مہنگے تھے اور وہ آن لائن بھی ہے آپ کو بھی چک کرنا تھا آپ کو دیکھ سکتے آن لائن اس کی اپ ہے 99 سٹور کی تو بہت سارے ہوم ڈیکور کا آئٹم ملتا ہے ایک چلی یہ رہی آپ کو میں دکھا دوں یہ کہاں گئی ہاں وہ یلو یلو والی نا ہاں یہ والی اس کا نام ہے 99 سٹور تو بہت سارے لوگ تو خیر دائے ہوئے ہوں گے جو نہیں گئے میں میرے جیسے پہلی بار جائیں گے میں بھی پہلی بار ہی گئی تھی میں یہ سوچ کے گئی تھی بڑی ساری امید لے کے گئی تھی کی 99 روپیس والے لاتی ہوں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھاوہ تو ہے سوپر 99 لیکن اس شاید سٹور کا ہی نام ہے اس میں سامان اتنی ریٹ کا کچھ بھی نہیں ہے اور موسیلی ہوم ڈیکور کا آئٹم تھا جو ایمیزون پہ ملتا آپ کو یہ سارے چیز ایمیزون پہ بہت زیادہ ملتے دیوالی وگر جو سیل لگتے ہیں اس میں یہ بہت سستے سستے مل جاتی ہے ایمیز آپ بتائیے کہ کیسا رہا آپ کے سال کے آخری دن اور کیسا رہا آپ کا دوہزار بائیس آپ وہی ویسا ہی سیم دوہزار بائیس چاہتے ہیں یا پھر اس سے بہتر چاہتے ہیں تو میں بتاتی میرا تو دوہزار بائیس ٹھیک ہے یار بہت ٹھیک ٹھیک سٹارٹنگ ہے انیشل کچھ مہینے میرا لیے بالکل اچھے نہیں تھی کیونکہ اس میں پیہو کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی ہماری فیب سے مان لو فیب مارچ اپریل مہی جون تک تو بہت زیادہ بیمار تھی مہینے اس کے کافی زیادہ بیٹ گئے بہت بورے گئے تھے اور اس سے زیادہ ہمارے لئے بورے تھی اپنے بچے کو اتنے درد میں دیکھنا اور اتنا بیمار تو وہ چیزیں ہمارے لئے بہت زیادہ بری تھی باقی دیکھا جائے تو اچھا تھا بر بہت بہت بیمار بیمار بس گھر پریوار والے سوست رہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب گھر والے سوست رہتا تو اپنا سارا من بھی اچھا رہتا موڈ بھی اچھا رہتا سال بھی اچھا جاتا باقی چیزیں اپنے ہاتھ میں ہوتی لیکن سواست وغیرہ پتہ نہیں کب کیا چیز ہو جائے کب کس کو کیا ہو جائے یہ کچھ نہیں بدا باقی بھگوان ہے ان گاشرواد بنا رہے سب کچھ بڑی آئی اور یہ دیکھیں بہت اچھا چیز تھی یہ گھر میں رکھنے کی جگر یہ flats وغیرہ ایسے ہوتے ہیں ان flats میں ایک بھی آڑے آڑے نہیں ہوتے اپنے سجانے آڑے آڑے بھو 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 بند والی کبڑڑ سو کپڑے کپڑے آتے وہ بھی نہیں آتے بھ بھ لگتا وہ بھی کھرید نہیں پڑے ایک روم میں کبھر ہے اور اس کے شاپنگ کی تھی 99 سٹور سے کچھ مجھے چار پان چیز اچھ لگ تھی بس وہ لے کے نکلے اور ہماری پی حرانی لے کے جا رہی ہے مٹک مٹک کے کافی جیزا اینجی ٹھیک کھانا 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 بس بس مزے ہو والے سوٹ کے پر شاول ہے یہ دیکھ تھی میرے پاس ہے میلے سے لگ آئی تھی 600 روپے کی لائی تھی میں نے کہ 100% دو 3000 کی تو ہوگی ہوگی بند تھا شورم میں پوچھ بھی لیتی بھائی کتنی کی ہیں اور یہ ہے ولاغ اگلے دن میں نے کی بہت ساری شاپنگ اور میں سوچے کہ سال ختم ہو رہا فٹاوٹ سے کر لیتے نیا سال لگتی کون پیسے کھرچ کرے پیسے پیسے کھرچ ہوں گے تو اسی لئے مجھے چیزیں لی نہیں تھی اسینشل تو وہ لے لئی لئے اس دن میں نے کچھ ولاغ نہیں کی کیونکہ چیزیں چیزیں کیونکہ بناتی تو میں کپ کھریدتی میں کپ دیکھتی مجھے ٹرائے بھی کرنے پڑتے اور پیو کے ساتھ ویسے بھی اترنا ٹائم نہیں ملتا تو جو میں فٹاوٹ سے دیکھتی گئے لیتی اس لئے میں کوئی ولاغ نہیں بنایا بس last میں جہاں بلنگ کاؤنٹر پہ رونا سٹارٹ کر دیتی اتنا بھینک رونا سٹارٹ کر دیتی پھر بچہ رہے بچوں کو کروانی بڑھتے اور یہاں پہ ایسا ہے کہ اتنی ساری چیزیں رکھے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کی آپ دیکھو دیکھتے دیکھتے اس نے تین چار تو رائیٹس لے لئے یہاں پہ بھی بچوں اکلے کر لیں میرے میں اتنے بیسے نہیں خرج کروں گی تیری رائیٹس پہ کم سے چار پانچ رائیٹس کر لی صرف کل کی کل اور بس اس کے بعد ہم لوگ آگئے کچھ کھانا کھایا کیونکہ ہماری سوسائیٹی لیکن اس کے بعد بہت گڑ بڑ ہو گئی میرے طبیت کافی زیادہ خراب ہو گئی مجھے نہیں پتہ کیا ہو گیا بس میری حالات بلکل بھر ٹھیک نہیں بس میں جیسے دیسے چل رہی تھی بس گھر جانا تھا مجھے تو کیسے بھی سانس آئے اور جیسے ہم لوگ سوسائیٹی میں پہنچ تو یہاں پہ دیکھ سکتے پارٹی چلی رہی تھی جو ہمارے کوئی فرنڈ سے آئے کہ آجا تو میں نے کہ تھوڑی دے چلتے پیو کو دکھا کے لے آتے اور میں دیکھ لیتی ہو کی کی روم میں سورے جو جو سے آواز آرہی تھی من کری ہے سب کچھ مس ہو جائے گا تو ایک بار دو جا دیکھ لے دیں پیور اس کی فرنڈ کر رہے ڈانس بہت سارے بچے ڈانس کر رہے ہیں لائیو میوزک چل رہا سنگر گانا رہے تو شاید امید کریں اس کا کافی ریٹ نہیں آئے گا تو ہی ضرور ہی ڈانس کبھ کمان کل ہم خواہ 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 جان محب یا موسیقی 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 موسیقی